اسلام علیکم سسے کا نمستے آدھ آپ تو کیسے ہیں آپ لوگ ابھی سیوڈیویں بات کریں گے بہت سارے آپ لوگوں کے پیرے پیرے کمنٹس کی جو کی آپ لوگوں نے کیے ہیں دھیر سارے کمنٹس ٹھیک ہے اور بھی تھوڑے بہت بہت سارے جواب ہیں پلس آج کی سعودی عرب کی نیوز میں سعودی جیسن سے ریلیٹڈ نیوز ہے گولڈ سے ریلیٹڈ نیوز ہے اور جو ہمارے اجنبی بھائی ہاؤس ڈیور کرتے ہیں فیملی ورکر ہیں ان لوگوں کے لیے خاص انشورنس کی ب بینہ پرمیٹ کے بہت سارے لوگ کا کام دھندہ بند ہو چکا ہے نیا کانون لاغو ہو چکا ہے اور عمرہ سے اپ ڈیٹ آئی ہے کل کی بھی اپ ڈیٹ آیا تھی آج بھی اپ ڈیٹ آئی ہے پلس آپ لوگوں کو بتا دو اگر آپ ڈرائیبنگ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے وارننگ سائن آیا ہے تین ہزار ریال سے چھے ہزار ریال کا تو نئے ہو سعودی عرب میں پہلی بار آئے ہو یا پرانے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کو لیٹس اپ ڈیٹ ہر دن ہم اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں ہر دن شیئر کرتا رہتا ہوں رات کو اپ ڈیٹ ہوتی ہے ویڈیو گیارہ سارے گیارہ بجے سعودی کا ٹائم سے آپ ٹائم دیکھ رہنا نو سارو نو بجے ویڈیو آ جاتی ہے اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے سوال جواب کرنا تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں یا کچھ بھی آپ کو سوال ہے تو انسٹرگرام پر میسج کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں سے ایک ریکویش کرنا چاہوں گا اگر میں کوئی پلوٹ کی یا پروپرٹی کی یا کچھ بھی ایسی کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو آپ لوگ پلیز میرا نمبر مت مانگا کیجئے میں ان کی ویڈیو پوچٹ کر دیتا ہوں اگر کسی کو فائدہ ہو جاتا ہے بہت سارے بھائیوں کو پروٹ پروٹ کا دن میں شیئر کر دیتا ہوں بھاگی میرا نمبر مانگنے سے آپ کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ میں کام کے لیے جاتا ہوں بھاگی میں آپ کو کچھ پوچھنا ہو چاہتا ہے کمنٹ کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر میسج کر سکتے ہیں بھائیوں کو فون کر کے بولیں گے بھائیوں کے نمبر دیتا ہوں بھائی وہ نمبر نہیں دیں گے کیونکہ میں نے ان کو نمبر نہیں دیاики میں ان کو نمبر نہیں دیتا ہوں کیونکہ میں جاتا ہوں اپنا کام کرکے آجاتا ہوں odor سارے ویڈیو بڑی اپ ڈیٹ ہے جو کی یہ اپ ڈیٹ پرانی تو نہیں ہے لیکن یہ اپ ڈیٹ مرور کی طرف سے دی گئی ہے آج ہی شیئر کی گئی ہے دیکھ سکتے ہو 29 جنوری ہے اور آپ کے سامنے دیکھ لو تین ہزار سے چھ ہزار ریال کس لیے ہے فائن اگر آپ لائن میں چل رہے ہو لائن کی بیچ سے کٹ مار کے گاڑے لے کے نکلتے ہو بائی چانس گلتی سے بھی آپ میڈم یا کفیل نے کہا جائے کہ یا اللہ یا اللہ سائیڈ لے کے نکلو تو تین ہزار سے چھ ہزار ریال کا جرمانہ آپ کو لگے گا انڈیا کا کتنا بڑا فائن ہے آپ جوڑ لو آپ لائن میں چلو سیڈ بینڈ لے آ کے چلو موبائل یوز مت کرو باقی تو خیر آپ کو پتا ہے فائن وائن بہت سارے آ رہے ہیں ریات کے اندر بہت سارے راستے بھی بلوک ہے بند ہے کیونکہ کام چل رہا ہے باقی اسی سے آپ سے دیکھ لینا ریات کیا پورے سعودی عرب کا یہ قانون نیا بنا دیا گیا ہے اگلی اپ ڈیٹ ہمارے منور بھائی جیت چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو کل ہی تو یہ جیت کے بات میں ابھی شیئر کر رہا ہوں کیونکہ یہ نیوز باد میں آئی نا نیوز اپلوڈ کرنے کے بعد میں مبارک منور بھائی ہمارے منور بھائی کو سپورٹ کیا تھا ووٹ کیا تھا اگلی اپ ڈیٹ امرا سے ریلیٹڈ اگر آپ امرا کرنے جا رہے ہیں تو کل بھی میں نے یہ شیئر کیا تھا پھر شیئر کر رہا ہوں کہ اگر آپ پہلی بار سعودی میں عمرہ حج پر جا رہے ہیں تو نوسک نام کا یہ دیکھ سکتے ہیں نیوز ایو کے اپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور جتنے بھی لوگ ہیں چائے لیڈیز جنس بچہ بڑھا جو بھی ہے سب کا ایپ سر آئی ڈی تو نہیں ہوگا لیکن آپ نوسک اپ پہ پاسپورٹ نمبر اور جو ویزا پہ آپ آئے ہیں جو بھی ویزا ہے آپ کا اس ویزا کا اس پہ ڈیٹیل ڈالنا ہوگا دین آپ کو پرمٹ ملے گا پہلے کیا تھا کی ایک ہی پرمٹ سے پوری فیملی کا ہو جاتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے نیم چینج ہو گیا ہے پھر سے میں اپ ڈیٹ کر رہا ہوں فاقی کل کو آپ بولے پتا نہیں مجھے اگلی اپ ڈیٹ گھر لوگوں کے لیے تو سعودی عرب کے اندر میں ہم جو ڈرائیور بھائی ہیں جیسے کی ہمارے بہت سارے بھائی ہیں گھر میں کام کرتے ہیں لیڈیز لوگ ہے جو خددامہ کا کام کرتی ہے ان لوگ کو ہمیشہ سے پرابلم رہا ہے کہ ان کو کوئی بھی دیکھوال کرنے والا نہیں ہے اس پورے نیوز میں بہت ساری باتیں لکھی ہوئے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر میں 3.64 ملین گھرے لوگ کامگار ہے لگ بک 36 لاکھ 36 لاکھ کے آس پاس ہاؤس مطلب فیملی ورکر ہے جی ہاں جس میں سے 49.2 فیز دی مطلب 15 سے 16 لاکھ ڈرائیور ہے جس میں آپ دیکھ لو 1.79 ملین ویدیسی ڈرائیور ہے جن میں سے 115 مہیلہ ویدیسی ڈرائیور ہے دیکھ لو 1.79 مطلب لگ بھگ مالوت کی آپ کو 10 18 لاکھ 17 18 لاکھ کے آس پاس ویدیسی ڈرائیور سعودی میں کام کرتے ہیں تو ان سب کا انشورنس نہیں ہے اور یہ جو ہے کفیل کے پاس آتے ہیں جو نیا ویجا پر آتے ہیں وہ کمپنی کفیل میں جیسے کفیل کے پاس آپ کو کمپنی کے بات نہیں کر رہا کفیل کی بات کر رہا ہوں آپ آتے ہو کفیل کے پاس اور آپ بھاگ جاتے ہو یا کوئی پرابلم ہو جاتا آپ کا اکھیجنڈ ہو جاتا آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کا کوئی انشورنس نہیں ہوتا کفیل ان کا پیسہ نہیں دیتا ان کا پیسہ کچھ بھی نہیں دیتا اس کے لیے ان کو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ انشورنس کرانا ہے آپ کو ان کا بھی تک صرف جو کمپنی میں کام کرتے ہیں یا دکان میں کام کرتے ہیں ان کا ہی انشورنس ہوا کرتا تھا باقی لوگ کا انشورنس نہیں ہوتا تھا تو جو ہاؤس ڈرائیور ہیں فیملی ورکر ہیں ڈومیسٹک ورکر ہیں ان سب کے لیے اپ ڈیٹ آ گئی ہے اسپیشلی ان کو انشورنس کرنا ہوگا کیونکہ اگر کوئی بھاگ جاتا ہے ڈرائیور تو بھی ان کا جرمانہ بھڑے گا انشورنس والا کوئی کہیں چلا بھی جاتا تو بھی بھرمانہ بھڑے گا اگر کسی کو کچھ ہو جاتا ہے تبیت خراب ہو جاتا ہے یا کوئی بھاگ جاتا ہے یا پھر کسی کو انتقال ہو گیا کسی کارن سے ایکسڈنٹ ہو گیا تو بھی ان کا پیسہ ان کو دیا جائے گا انشورنس کی طرف سے اسی لیے یہ انشورنس کوٹ رکھا گیا ہے اگلی اپ ڈیٹ میں شیئر کروں گا آپ کو سعودی عرب کے اندر پہ نیا کانون پھر سے شیئر کیا راؤں میں آپ کو یہ لاغو ہوگا 21 اپریل سے 21 اپریل سے نیا کانون یہ اس لیے ہے کیونکہ جو آپ بتا دو ٹرک بس جو بھی ہے جو بھی روڈ پہ گاڑیاں چلتی سعودی عرب کے اندر میں چاہے ٹرک بس ہو چاہے ٹیکسی ہو چاہے کار ہو تیرہ مارٹ سے ایک نیا کانون لاغو ہوگا جو کی ٹیکسی والوں کے لیے ہوگا جو کی نیم کانون فالو کر کے چلنا ہے ریس کوڈ لے کر کے 21 اپریل سے ٹرک اور بسوں کے لیے کانون چالو ہو جائے وہ یہ کی آٹومیٹک سسٹم والا ٹرافک کانون لاغو ہو جائے گا آٹومیٹک آپ کے ایک آنٹ کا پیسہ آٹومیٹک جیرو ہو جائے گا آٹومیٹک چلانا آئے گا مطلب آپ گاڑی چلا رہے ہو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک بس ٹرک یا کوئی بھی کار چل رہا ہے آٹومیٹک آپ کا وہ فائن لے لیا آپ فون چلا رہے ہو کچھ بھی کر رہے ہو کچھ بھی ہو رہا ہے بات کر رہے ہو یا پھر کسی سے ہاتھ میں ایسے فون رکھ کے سٹیڑنگ پر گاڑی چلا رہے ہو تو یہ سب کیپچر ہو جائے گا ہم نے سیڈ بین لگا رکھا ہے ہم نے گاڑیاں ایسے چلا رہے ہیں یا کچھ بھی ہو رکھا ہے گاڑیاں میں سارا ہم چلا جو بھی چیزیں اس حساب سے آپ دیکھ لے لائن میں چلا نہیں ہے پیلی پٹی نہ آئے بہت ساری چیزیں ہیں ڈرائیور بھائیوں کا سارا پیسہ بینک بیلنس جو آپ کا ہے نا گھر پہ کر رہے ہو ایک آنٹ میں بھٹا بھٹ بھیج لیا کرو سیل نہیں وہاں پہ چھوڑو گے مائنس میں ہو جائے گا لیکن جب مائنس میں ہو جائے گا تو پھر آپ کا ایک آمہ بغیرہ بھی اپ ڈیٹ نہیں ہوگا تو ٹرافک ایک رول نیام قانون فالو کرنا ہے اکیس اپریل سے نیام قانون لاغو ہو جائے گا سعودی عرب کا نیا قانون جو کی اب تک صرف ٹیکسی لوگوں کے لیے تیرہ مارچ سے شروع ہوگا دو آزار چوبیس کا اگلی اپ ڈیٹ آپ کو شیئر کریں گے سعودی عرب میں گولڈ کو لے کر کے تو سعودی میں سونا سستہ ہوتا ہے سونا بلکل سستہ ہوتا ہے سونی سعودی کا سونا دوبائی کا سونا گولڈ بغیرہ جو ہے سستہ کے ساتھ ساتھ بہترین بھی ہوتا ہے اور کہہ دوں آپ کو کہ اگر آپ یہاں سے لے کر کے آتے ہو انڈیا سونا لے کر آتے ہو ایک عام آدمی جو گھر بر کا کام کر رہا ہے سعودی میں کوئی بھی کام کر رہا ہے دو ڈھائی لگ تک کا سونا لاسکتا ہے کوئی دکت کی بات نہیں ہے ان کو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے باقی ایزار ساٹھ ہزار ریال سے زیادہ کا سونا وغیرہ کچھ بھی لے کر ایرپورٹ پہ آپ کو فارم بھرنا پڑے گا آپ کو ایرپورٹ پہ روک دیا جائے گا کچھ بھی الٹا سیدھا سامان مت لے کر کیا نا اگلی اپ ڈیٹ میں شیئر کروں گا بیشا سے اپ ڈیٹ آئی ہے اسپیشلی بیشا میں بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے یونیورسٹی کا کوشٹر بس تھا اس کا ایکسیڈنڈ ہو گیا دیکھ لوگ انس کا یہ حالت دیکھو کیا ہو گیا بس کا ایکسیڈنڈ ہو گیا تگڑا بھینکر جس میں سے ایک ڈرائیور کی موت ہو گئی ہے اسپیشلی اور پانچ لوگ گھائل ہو گئے جس میں جو ڈرائیور تھا وہ انڈین تھا انتقال کر گئے ہیں اللہ ان کو جنت دے باقی ہمارے بہت سارے بھائیوں کا کمنٹ ہے بار بار ایک ہی کمنٹ آ رہا ہے میں دے دے بتا بتا کہ تھک گیا چھٹی سے آنے والے لوگ اگر سعودی عرب سے انڈیا آ رہے ہیں کسی بھی طریقی کا کوئی فارم بھگرنے کی ضرورت نہیں ہے ہے کسی بھی طرح کا کوئی چکر کی بات نہیں ہے میں نے کہا تھا آپ لوگوں کہ میرا چھوٹا والا بھائی سعودی عرب پہنچ گیا ہے اس کے اوپر میں ویڈیو بناوں گا مجھے ٹائم نہیں ملا انشاءاللہ کل دوپہر میں انسکی ویڈیو آ جائے گی دوپہر میں یا دو یا تین چار بجے گا اس پر تو آپ دیکھ لینا کیسے وہ انڈیا سے بھی گیا ہے آپ سعودی سے وہ کیسے آیا تھا وہ پونے ڈیٹیل میں آپ کو بیٹھ کے بتا دوں گا بہت سارے بھائیوں کا کمنٹ ہے جاوید بھائی ہم جیل سے آئے تھے لیکن ہمارا حروب نہیں لگا تھا بھائی آپ جیل سے سعودی عرب سے آئے اور حروب نہیں لگا یا آپ حروب لگ گیا آپ کو جیل سے نہیں آئے یا وائٹ پاسپورٹ سے آئے یا کمپنی سے بھاگے ہوئے تھے کفیل کے باغ سے بھاگے ہوئے تھے آپ انبیسی کے ثروح آئے آپ کو پانس سال کم سے کم بین دکھائے گا یا نہیں پانس سال کے بعد آپ چیک کر آؤ جوازات میں اگر آپ کو پھر بھی بین دکھا رہا ہے تو لائف ٹیم بین ہو گیا ہوگا اگر بہت سارے لوگ ویجد ویجا پہ عمرہ ویجا پہ سعودی عرب چلے جاتے ہیں جاوید بھائی میرا بھائی پانس سال پہلے بھائی کا انسٹاگرام پر کمنٹ ہے ایک بھائی کا کمنٹ ہے میرا بھائی پانس سال نہیں چھے سال نہیں دوہزار پندرہ میں آیا تھا دوہزار پندرہ میں آنے کے بعد وہ اب واپس آنا چاہتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ کمنٹ ہے بڑا بھائی آپ بھی کمنٹ کر سکتے میری ویڈیو میں اسلام علیکم جاوید بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے ایک ویجد ویجا پہ آیا تھا دوہزار پندرہ میرا بھائی چلا گیا تھا جیل سے گیا تھا وہ میں نے ان کو کہا پانس سال تک کا جن کو ٹائم لگا ہوگا لیکن ان کا پانس سال سے بھی اوپر ہو چکا لیکن اب تک ان کا بین نہیں ہٹا ہے تو ایسے لوگوں کو لائف ٹائم بین بھی کر دیا جاتا ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کیونکہ یہ رول کی خلاف ورزی آپ کریں گے تو نہیں چھوڑا جائے گا اور جو لوگ انڈیا چھٹی میں آئے تھے کرونا میں آئے تھے نہیں جا پائے انسن کی بات نہیں ہے آپ کا نیا ویجا سٹامپ ہو جائے گا بے فکر رہی ہے میں بھی جاؤں گا نیا ویجا لے کر کے تو میرے ساتھ ساتھ چلنا نا یار ویٹ کرو نیا آپ ڈیٹ کا سسٹم اپ ڈیٹ کر لیں گے دن آپ کا سارا جو سسٹم بین وین دکھا رہے یہ سب ہٹ جائے گا ویڈیو شیئر کیجئے نئے تو سبسکرائب کیجئے بڑی ایسا کمنٹ کیجئے ویڈیو یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک جہاں بھی دیکھ رہے شیئر کیجئے اگر میں کوئی پروپرٹی کی ویڈیو بنا رہا ہوں بینیفٹ لگتا ہے آپ کو تو انشاءاللہ پکا کھری دیئے اور میرا نمبر مت مانگئے پلیز ریکویسٹ ہے آپ سے وہ لوگ مجھے بول رہے ہیں جاوید آپ کا نمبر مہنگ رہے بتاؤں میں آپ لوگ کا نمبر پر کال پر بات کروں گا یا میں ویڈیو شیئر کروں گا اب تک میں نے کھانا نہیں کھایا یار صبح کے چھے وزے نکلا ہوں گھر سے ابھی آ کے جسٹ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں ابھی گیارہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں آپ لوگ بارہ پونے بارہ ویڈیو دیکھ رہوں گے اللہ حافظ موسیقی